اوکے اسلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرسنٹیج کمپوزیشن تو بات کرتے ہیں پرسنٹیج کمپوزیشن کی پرسنٹیج کمپوزیشن جیسے نیم انڈیکیئٹ کر رہا ہے کہ پرسنٹیج کے مطلب ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں آؤٹ آپ ہنڈڈ سو میں سے کتنے پرسنٹ ٹھیک ہے مثلا جیسے آپ کے مارکس آتے ہیں تو ٹین مارکس سو میں سے آپ کتنے پرسنٹیج مثلا نائنٹی پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب سو میں سے نوے نمبر لیئے ٹھیک ہے یہ تو ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے اب یہاں بھی ہم ایلیمنٹس کی بات کریں گے کہ کوئی کمپاؤنڈ جب ہمارے پاس بنتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ڈیفرنٹ ایٹم آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں اس میں ایلیمنٹس کی کیا پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے تو ہ ہمارے پاس کیا ڈیفنیشن آتی ہے دی پرسنڈ بائی میس آف ایچ ایلیمنٹ اینا کمپاؤنڈ ٹھیک ہے کہ ہر ایلیمنٹس جو اس کا جو پرسنڈ بائیز اس میں کیا ہوتی کسی کمپاؤنڈ موجود ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں پرسنٹیج کمپوزیشن دی پرسنڈ بائی میس آف ایچ ایلیمنٹ اینا کمپاؤنڈ کہ ہر کوئی کمپاؤنڈ ہے اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں ان ایلیمنٹس کی کیا پرسنٹیج ہے اس کمپاؤنڈ میں اس کو ہم کیا بولیں گے اس کی پرسنٹیج کمپوزیشن بولیں گے اس میں آپ نے فارمولا جیسے یاد رکھ رہے ہیں تو باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں فارمولا ہمارے پاس کیا بچو کہ پرسنٹیج کمپوزیشن ہمارے پاس برابر ہو جاتی ہے میس آف ایلیمنٹ انہیں کمپاؤنڈ کے کوئی کمپاؤنڈ ہے اس میں ایلیمنٹ کا کتنا میس ہے ٹھیک ہے کیسے نکالوگے ہائیڈروجن کا میس آپ کو پت بنے چاہیے سلفر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے میس آپ کو پت بنے چاہیے جتنے ایٹم ہیں اس سے منٹیپلائے کروگے آپ کے پاس میس آ جائے گی کہ اس کمپاؤنڈ میں اس کا کتنا میس ہے یے کیسے نکالوگے اس کمپاؤنڈ میں جتنی بھی ایلیمنٹ سے سب کے میس کو کیا کروگے سم کروگے یہ کس سے ہنڈرڈ سے تو آپ کے پاس کیا جائے گی پرسنٹیج کمپوزیشن آ جائے گی یہ ہمارے پاس فان بولے جی اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس یہ کہ ہمیں یہ ہیلپ بھی کرے گا کہ ہم نے جو پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کی ہے آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے کہ کیا ہے کہ سم آفتی انڈیویجیل پرسنٹیج آپ all the elements must be equal to 100 کہ جتنی بھی آپ پرسنٹیج نکالتے ہو مثلا کوئی کمپاؤنڈ ہے اس میں دو ایٹم ہے تین ایٹم ہے ان سب کی جب پرسنٹیج کو ہم سم کریں گے جمع کریں گے تو وہ 100 کے equal آنی چاہیے اگر 100 کے equal آ رہی ہے تو اس میں جو ہم نے پرسنٹیج نکالی ہے وہ ٹھیک ہے اگر 100 کے equal نہیں آتی تو جو پرسنٹیج ہم نے نکالی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جی ٹھیک ہے میں نے example لی پہلے water سے کہ simplest way میں آپ کو سمجھاؤں تو water سے ہم start کرتے ہیں بچو water میں دو type کے element ہے ایک hydrogen ہے دوسرا oxygen ہے ٹھیک ہے hydrogen کا mass کیا ہوتے one ہوتے دو ایٹم میں multiply by two کریں گے تو یہ آپ کے پاس equal آ جائے گا یہ hydrogen کا mass آگے آپ کے پاس oxygen کا mass ہوتے 16 ایک ایٹم ہے تو یہ oxygen کا mass آگے اب total mass کتنا ہوگا دونوں کو جمع کرو تو 18 آپ کے پاس total mass of compound اب ہر ایک کام الگ الگ سے پرسنٹیج نکالیں گے کیسے پرسنٹیج آپ hydrogen اور اسی طرح پرسنٹیج آپ oxygen کی بات کریں بچو فارمولہ ہمارے پاس ہے کہ پرسنٹیج آپ element is equal to mass of three element divided by total mass of compound تو mass of element کتنے ہیں two divided by total mass کتنے ہیں 18 multiply کیسے کریں گے percentage کے لیے hundreds ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کتنا آتے ہیں 11.11% آ جائے گا ٹھیک ہے یہ percentage آگی کس کی hydrogen کی اب oxygen کی percentage کتنی ہیں تو میں نے آپ کہا جب دو ہی elements ہوں یہ تین elements ہوں تو دو کی آپ find کر لو تیسرا رہت ہو تو تیسرا آپ shortcut way سے بھی find کر سکتے ہو کیسے کہ دو ہی elements ہے تو percentage of oxygen total تو 100 ہوگا multiply کر لو minus کر لو hydrogen کی percentage سے تو آپ کے پاس کتنا آتے ہیں 88.89% آتے ہیں یہ آپ proper ویسے calculate کرنا چاہتے ہو اس سے بھی کل سکتے ہو کہ percentage of oxygen ہمارے پاس برابر ہوگا 16 اس کا mass ہے total mass کتنے 18 multiply by 100 تو آپ کے پاس کتنا آتے ہیں 88.89% آتے ہیں اب ہمارے پاس یہ دونوں کا sum کس کے برابر ہونا چاہیے 100 کے صحیح اگر ہم نے صحیح calculation کیے تو percentage of oxygen plus percentage of hydrogen is equal to 100 should be equal to 100 تو یہاں پہ اگر چیک کریں 88.9% plus 11.11 تو یہ کس کے برابر آتے ہیں 100 کے برابر ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب ہمارے بک کی جو example ہے ہم directly اس پہ جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں H2SO4 اس کی percentage composition بتائیں کوئسن ہے ایسے ہی آئے گا بنزین آگے اس کی percentage composition بتائیں یوری آگے اس کی percentage آپ نے جتنے بھی اس کے اندر element سے ہر ایک کی الگ الگ percentage بتانی ہے ٹھیک ہے ہم سے just sulfuric acid پوچھے ہیں تو ہم پھر کیا کریں کہ سارے elements کی بتائیں گے اگر وہ سب کی نہیں پوچھتا وہ یہ بتاتے کہ determine the percentage of sulfur and sulfuric acid تو صرف ہم sulfur کی بات کریں گے ٹھیک ہے مگر اگر مثلا ہمیں کوئی direction نہیں دیرہ proper just percentage composition پوچھ رہے کسی فارمولے کی تو ہم نے سب کیا بتانا ہوگا صحیح یہ بات ایٹمیں 2 سے multiply کریں گے تو 2 آگے اس کا میس آگے سلفر کا میس 32 ہوتے ایک ایٹم ہے اس میں تو آپ کے پاس کیا آئے گا 32 آجائے 32 ونز آ 32 ٹھیک ہے یہ اس کا میس آگیا اسی در oxygen کے 4 ایٹمیں میس کتنا ہوتے اس کے 16 ہوتے تو multiply کریں گے تو آپ کے پاس 64 آجائے گے تینوں کو سم کریں تو 98 آپ کے پاس کیا گا total میس آفتی 100 تو آپ کے پاس کتنی آئے گی percent 2.040 پرسنٹ آجائے گے ٹھیک ہے اسی در پرسنٹیج آپ oxygen کی find out کریں ہمارے پاس 64 اس کا میس ہے نا divided by total میس 98 تو multiply کریں گے کسے 100 سے یہ آپ کے پاس کتنا آتے 65.30 آجائے گے اسی در پرسنٹیج آپ سلفر کی اگر بات کریں بچو ہمارے پاس سلفر کا میس ہے 32 divided by total میس of the compound 98 multiply by 100 سے تو آپ کے پاس کتنی آگی پرسنٹیج آگی 32.65 یہ پرسنٹیج آگی اب چیک کریں کہ ہم نے صحیح کی کیا کیا sum of individual percentage of all element must be equal to 100 ٹھیک ہے تو آپ پرسنٹیج 99.95 پرسنٹ مطلب ہے کہ almost 100 پرسنٹ آپ کے پاس آگیا it's mean ہم نے جو percentage find out کیا یہ کیا ہے correct ہے جی ٹھیک ہے اس کو stop کرنے stop کہاں سے ہوگا ہے اوکے تو ہم بات کرتے ہیں جی اب اس سے آگے کی بات کرتے ہیں دو پرابلم ہے ایک بنزین کا اور گلوکوز اس کی percentage composition آپ نے کل کر کیا نہیں ہے ٹھیک ہے آسان ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں اس سے آگے determine masses from percentage composition کے اگر پہلے تو ہم نے percentage composition find کی اب وہ کہتے ہیں que percentage composition given تو آپ اس سے mass کیسے نکالتے ہیں بچو پہلے ہم نے calculation کی اس کو سمجھو کہ ہم نے percentage composition کیسے find کی اگر mass آپ کو given تھا اس سے آپ نے کیا بنایا percentage بنائی اب ہم کیا کریں کہ reverse calculation کریں کیسے کہ ہمیں percentage given ہے اس سے ہم کیا نکالیں گے mass of element نکالیں reverse calculation ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس formula ایسی formula کو یاد کریں اسی کو rearrange کریں کہ percentage چھوڑو ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہوتے یہاں total mass compound divide ہو رہے ادھر پر percentage of element کے ساتھ multiply ہوگا 100 ادھر multiply ہو رہے نیچے آکھے divide ہوگا ہمارے پاس یہ formula بن جائے گا que mass of element percentage of element divided by 100 total mass تو آپ کے پاس calculation بڑی آسان ہو جاتی ہوئے 3.6 گرام اسی طرح mass of zinc کس کے برابر 64 sorry کس کے برابر 64 اس کی percentage ہے اس کو رکھوگے divide divide کیا کروگے 100 سے divide کروگے multiply کروگے 10 سے تو آپ کے پاس کیا آ جاتے 6.4 اب اس کو بھی ہم ایک ویس سے چیک کر سکتے کیسے دونوں کے mass جو آپ نے نکال ان کو sum کروگے اگر وہ total mass کے برابر آتے ہیں sample کے اس mean آپ کی calculation ٹھیک ہے اگر نہیں آتے تو اس میں wrong ہے ٹھیک ہے thank you so much اب اس کو